یہ بھی ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے کہ ہم کیپی سے یہاں تک پہنچے کیونکہ کیپی کے بارے میں اکثر یہی بولا جاتا تھا کہ خواتین جو ہے وہ آگے نہیں یہ اس مختلف قسم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس لحاظ سے یہاں تک پہنچنا اور اس پلیٹ فارم کا حصہ بننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نزاز کی بات ہے چیف جیسے صاحب ممبر آف پارلیمنٹ سارے موجود تھے انہوں نے اپنی جو ہیمن رائٹس کے حوالے سے ویلیشن کے حوالے سے یا باقی سیون ٹاپک کانفرنس میں تھے اس پہ بات کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی اس نوعیت کی پہلی لیگل کانفرنس ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں ہیں دنیا میں جو ہیمن رائٹس کے والے سے ویولیشن ہو رہی ہے اس کے والے سے اس پہ بات ہوئی اور جو لیکل فرٹینٹی کے والے سے وہ کانفرنس میں بات ہوئی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہم ہر سال انشاءاللہ اسی طرح کی کانفرنس کو کنڈکٹ کریں رول آف لاؤ کے اوپر بات ہوئی ہے بڑا اہم جو پیدا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی لاؤز ہیں ایک دو کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جو سکم ہیں جو قانونی سکم ہیں جو لیکو ناز ہیں اس کی دوری کے لیے ہم نے بہت ڈسکشن ایک دوسرے کے ساتھ کی پاکستان میں جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سیچویشن ہے رول آف لاؤ کے حوالے سے اس پہ بات چیت ہوئی ہے اس قاتل پر کا فائدہ ہوگا کہ ان کو کلیرٹی آئے گی جو چیزیں یہاں پہ بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں ہمین رائٹس کی باتیں ہوئی ہیں اور محولیاتی قوانین کے بارے میں بات ہوئی ہے سائبر کرائمز لا کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ لا سے ریلیٹیڈ لوگوں کے بہت سے جو مسائل ہیں جو بہت سی کنفیئنٹ ہی وہ دور ہو جائیں گے تینکیو ججز تشریف لائے ہیں جس میں سپیشلی ہومن رائٹس کے ایشیوز کو جاگر کیا گیا وہ کلیر کی جو پروفیشنل ایڈوکیشن ہے پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہے اس پہ بات ہوئی اور ہم نے فیوچر پلان دیا کہ کس طرح ہم لیگل فیٹرنیٹی کو ایڈوکیشن کے پانٹر ویو سے فسیلیٹیٹ کریں گے اور ڈیفرنٹ آرگنیزیشن کے ساتھ میمبرانڈوم آف انڈرسٹیننگز سائن کرتے ہوئے ان کی ویلپر کے لیے کام کریں گے تو دس ایس بیری بیگ کانفرنس پر چھوک بیگ کانفرنس موسیقی موسیقی